بسم اللہ الرحمن الرحیم گفتار اکیڈمی کی جانب سے میں ہوں پرفیسر شیرہ ساغر عزیز طلبہ آج ہم سال دوم کی انتہائی اہم نظم تغیر کا مطالعہ کریں گے جس کے شاعر کا نام ہے احسان دانش آج اس نظم پر یہ ہمارا پہلا لیکچر ہوگا جس میں ہم شاعر کا تعرف کروائیں گے اور پہلے تین اشار کی تشریح کی جائے گی تو دیکھتے ہیں ان کا تعرف حاصل کرتے ہیں یہ ان کی ایک یادگار تصویر ہے جی آپ کے سامنے احسان دانش کا اصل نام احسان الحق تھا آپ انیس سو چودہ میں قصبہ کاندلا زلہ مظفر نگر صوبہ اتر پردیش میں ایک مفلوق الحال گرانے میں پیدا ہوئے مفلوق الحال کا مطلب انتہائی ہستہ حال یا غریب گرانا گریلو خالات کی وجہ سے انہوں نے صرف پانچویں جماعت تک تعالیم حاصل کی تھی بچپن سے محنت مزدوری کرنے لگے ہنٹے ڈھوئیں میماری کی چوکے داری کی چپڑاسی اور مالی بھی رہے مگر اس محنت مزدوری کو انہوں نے کبھی آر نہ سمجھا بلکہ مزدوری کے ساتھ ساتھ اپنی لیاقت کو بناتے رہے اور نوجوانی ہی میں ملک کے نامبر شعرانے ان کا شمار اکسان دانش نظم کے ساتھ ساتھ نصر کے استعمال میں بھی انتہابِ الفاظ میں بےمثال کرینہ رکھتے تھے ان کی نصر میں بھی شیریت محسوس ہوتی ہے نصر میں ان کا بےمثال کارنامہ ان کی خود نوشت یعنی سوانِ عمری جہانِ دانش ہے یہ جہانِ دانش جس کو ہم ان کی آٹو بائیوگرافی بھی کہہ سکتے ہیں انہوں نے کچھ غزلیں بھی کہیں مگر ان میں روایتی انداز کی وجہ سے ان کی غزل اردو شاعری میں کوئی خاص مقام حاصل نہ کر سکی اکسان دانش کا سرمایہ شیری زیادہ تر نظموں پر مستمل ہے انہوں نے اپنے نظموں کے ذریعے ایک بہت بڑی خدمت سر انجام دی انہوں نے کارائین اور سامائین کو ایک مظلوم طبقہ کی حالتِ زار کا احساس دلایا اور طبقاتی بیداری پیدا کی ان کی شاعری قدرت کی اور اس ماحول کی اکاسی کرتی ہے جس میں انہوں نے مزدوری کی چونکہ وہ خود مزدور تھے اس وجہ سے مزدور اور کمزور طبقہ کے لوگوں کے درد کو محسوس کرتے تھے اسی لئے انہیں مزدور شاعر کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے اکسان دانش کی عدوی خدمات کے اعتراف میں حکومتِ پاکستان نے ان کو ستارہ امتیاز سے بھی نوازا ان کی تصانیف میں شیرازہ، تغییر فطرت، گورستان، زخم و مرحم، دردِ زندگی، حدیثِ زندگی اور نوائے کارگر اور آتشِ خاموش زیادہ مشہور ہیں اردو عدب کا یہ رشکِ کمر انیس سو بیاسی میں ہمیشہ کے لیے ڈھوٹ گیا تو آئیے عزیز طلبہ اب نظم کی جانب چلتے ہیں اور اس کا پہلا شعر پڑھتے ہیں نظم کا عنوان ہے تغییر سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ تغییر کا مطلب کیا ہوتا ہے تغییر کا مطلب ہوتا ہے جی تبدیلی بہت بڑا کوئی انقلاب جس کو تغییر کا نام دیا گیا ہے اچانک کوئی بہت بڑا بدلاؤ آنا شعر ہے اے ہم نشین کلام میرا لا کلام ہے سن زندگی تغییر پیہم کا نام ہے ہم نشین کا لفظی جو مطلب ہوتا ہے پاس بیٹھنے والا دوست کو کہتے ہیں کسی قریبی ساتھی کو بھی کہہ سکتے ہیں تو یہاں دوست مراد جو ہے لے سکتے ہیں جی کلام گفتگو کو بھی کہتے ہیں لیکن یہاں کلام سے مراد شاعری شاعری بھی کہہ سکتے ہیں اور کوئی بات بھی کہہ سکتے ہیں لا کلام ایسی بات جس کو رد نہ کیا جا سکے جو قطعی بات ہو جس میں بحث کی گنجائش نہ ہو جس میں کوئی شک والی بات نہ ہو جو لا ریب ہو جس کو چیلنج نہ کیا جا سکے اس کو لا کلام کہیں گے پھر جی تغیر جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں بہت بڑا بدلاؤ کوئی تبدیلی کوئی انقلاب اور پیہم مسلسل سلسل یعنی مسلسل تبدیلی تو اس کا مفہوم جو بنتا ہے عزیز طربہ وہ یہ ہے کہ شاعر اپنے کسی دوست کسی ساتھی سے ہم کلام ہوتے ہوئے اسے کچھ فلسفیانہ انداز میں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنی بات قطعی انداز میں کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ اے میرے دوست میری بات جو میں کر رہا ہوں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اور وہ بات کیا ہے سنو کہ زندگی مسلسل تبدیلی کا نام ہے اے ہم نکات کی جانب بڑھتے ہیں سب سے پہلے میں عزیز طلبہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس شعر میں شاعر نے ایک عالمگیر حقیقت کو بیان کیا ہے وہ حقیقت کیا ہے وہ حقیقت یہ ہے کہ زندگی مسلسل تبدیلی کا نام ہے یعنی وہ اپنے بہت ہی قریبی دوست کوئی بھی ہو سکتا ہے جی کسی سے بھی وہ مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے دوست اے میرے ساتھی اے میرے ساتھ بیٹھنے والے میری بات ذرا غور سے سنو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ بات قطعی ہے اس میں کوئی بحث کی گنجائش نہیں ہے اس میں کوئی شک و شبہ والی بات نہیں ہے اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا اور وہ بات کیا ہے وہ بات یہ ہے کہ زندگی مسلسل تبدیلی کا نام ہے اور عزیز طلبہ اس میں واقعی اس کو رد نہیں کیا جا سکتا یہ واقعی اس بات میں کوئی شک نہیں ہے یہ ایک مہر شدہ بات ہے اور ایک تسلیم شدہ بات ہے کہ زندگی میں مسلسل تبدیلیاں آتی رہتی ہیں اس لیے اس کو عالمگیر حقیقت کہا گیا ہے ایک شیر دیکھئے گا تغیرات سے دنیا سنگھار کرتی ہے قضا کا زندگی یوں انتظار کرتی ہے دوسری اہم بات کیونکہ زندگی کی بات کی گئی ہے تو ہم زندگی کے حوالے سے اس کی مثالے بھی دے سکتے ہیں کہ پیدائش سے لے کر موت تک انسان کی زندگی میں بے شمار تغیرات آتے رہتے ہیں وہ تبدیلیاں کیا ہیں کہ سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو انتہائی معصوم ہوتا ہے بہت چھوٹا سا ہوتا ہے جسمانی طور پر بھی وہ نرم و نازک ہوتا ہے وہ چل پھر بھی نہیں سکتا بلکہ وہ اپنے ہاتھوں سے کوئی چیز پکڑ کر کھا نہیں سکتا تو محتاج ہے کس کا محتاج ہے دوسروں کا یقیناً اپنے ماں باپ کا محتاج ہے تو پیدائش سے لے کر ہی یہ تبدیلیاں شروع ہو جاتی ہیں جسمانی طور پر اس میں تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں دماغی طور پر تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور جیسے جیسے وہ نشو نماء پاتا ہے پربرش پاتا ہے بڑا ہوتا چکا جاتا ہے اس کی زندگی میں اس کی سوچ میں اس کی جسمانی ساخت میں مسلسل ایک بدلاؤ جو ہے وہ آتا رہتا ہے اور وہ مسلسل ہے وہ رکتا نہیں ہے اس کی نشو نماء جو ہے اس کی جو نشو نماء ہے وہی بتاتی ہے کہ اس کی زندگی میں تبدیلیاں مسلسل آ رہی ہیں دن رات آ رہی ہیں تو پھر وہ مصومیت سے نکل کر رائستہ ایسا بچپن کے دن رات ماہ و سال گزارتا ہوا لڑکپن کی جانب جاتا ہے تو پھر لڑکپن سے وہ عالم شباب کی طرف جاتا ہے پھر جناب وہ اس جوانی میں ماہ و سال گزارتا چلا جاتا ہے اور پھر جوانی سے نکل کر پھر اس جوانی میں وہ کئی اپنے دوست احباب بناتا ہے کئی دوست احباب چھوڑتا ہے کئی کام شروع کرتا ہے کئی کام چھوڑتا ہے نہ جانے کہاں کہاں کا سفر کرتا ہے اور کبھی کسی جگہ کبھی کسی شہر اور پھر اسی طرح وہ زندگی گزارتا رہتا ہے اور پھر اس کے رشتے ناتے بدلتے رہتے ہیں اور اس کی زندگی میں مسلسل اس کے دوست احباب بنتے رہتے ہیں اور اسی طرح ان سے وہ جدہ بھی ہوتا رہتا ہے اور پھر جوانی سے نکل کر وہ ضعیفی کی طرف گامزن ہو جاتا ہے اور پھر اس ضعیفی کے رستے میں اس کو بے شمار کچھ بیماریاں بھی گھیر لیتی ہیں اور وہ بیمار ہوتا ہے پھر صحت یاگ ہوتا ہے پھر بیمار ہوتا ہے تو یہ مسلسل تبدیلیوں کا نام ہی زندگی ہے اور پھر دیکھئے کہ وہ بڑاپے سے گزر جاتا ہے اور پھر بہت کی آگوش میں چلا جاتا ہے تو پیدائش سے لے کر وہ اپنی آخری دن تک قبر تک وہ مسلسل تبدیلیوں سے گزرتا رہتا ہے تو اسی کا نام زندگی ہے اسی چیز کو لے کر شاعر نے اپنی بات کا آغاز زندگی میں آنے والی مسلسل تبدیلیوں سے کیا ہے آگے وہ اس تبدیلی کو ثابت کرنے کے لیے بہت سارے شعروں میں اگلے جو شعر ہیں ان میں وہ دلائل دے گا لیکن اس کا آغاز زندگی سے ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ زندگی میں ہر چیز بدلتی ہے ایک شعر دیکھے گا کام ہے میرا تغیر نام ہے میرا شباب میرا نعرہ انقلابو انقلابو انقلاب یہ جوش ملی عبادی کا شعر ہے تیسری اہم بات کے کائنات میں تخرق کا ارصول ہے یعنی اس کائنات میں ہر چیز متحرق رہتی ہے مصروف عمل رہتی ہے اور اسی حرکت و عمل جو ہو رہا ہے اسی کا نام زندگی ہے اسی کے دم سے رونک ہے اسی کے دم سے رنگا رنگی ہے اسی کے دم سے چہل پہل ہے ورنہ جس جہاں حرکت نہیں تو وہ زندگی جو ہے وہ جمود کا شکار ہو جاتی ہے اور جمود موت ہے عالم سکوت خود ایک موت ہے تو جہاں حاموشی ہوگی جہاں حرکت نہیں ہوگی وہاں برکت بھی نہیں ہوگی اور پھر ایسی زندگی کو موت موت سے تشبیح دی جا سکتی ہے شیر دیکھئے گا حالت کے تغیر پر ہو ماتی میں ماضی کیوں ایک وہ بھی زمانہ تھا ایک یہ بھی زمانہ ہے تو تغیر کی حالتیں بدلتی رہتی ہیں ماضی سے حال اور حال سے مستقبل ہو جانا ہے اس پر ماتم کرنے کی کیا ضرورت ہے پھر جی چوتھی اہم بات کہ دنیا کی ہر شے حرکت میں جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ اس کائنات میں ہر چیز ہر ذرہ حرکت میں ہے اس فضاء میں کئی ذرات ہیں جو مسلسل ہمیں نظر بھی نہیں آتے لیکن وہ حرکت میں رہتے ہیں بلکہ یہ ہماری دنیا یہ ہماری زمین جس پر ہم رہتے ہیں یہ ہمارا پلینٹ یہ بھی حرکت میں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس دنیا میں جو باقی سیارے ہیں یا پھر ہمارے نظام شمسی میں جو سیارے ہیں سورج سمیت چاند سمیت وہ سب حرکت میں ہیں اور اب یہ بات ثابت ہو چکے پہلے تو فقط قرآن میں کہا گیا لیکن اب سائنس بھی اس بات کو مانتی ہے کہ ہر سیارہ حرکت کرتا ہے اور وہ اپنے اپنے مدار میں کسی نہ کسی صورت میں وہ حرکت و عمل میں رہتے ہیں ایک جگہ پر وہ معلق نہیں ہے ٹھیک ہے تو سورہ یاسین کی آیت نمبر 38 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقْرِلَّهَا ترجمہ سورج اپنے مقررہ کردار راستے پر چل رہا ہے تو چودہ سو سال پہلے قرآن میں یہ کہہ دیا گیا تھا کہ سورج اپنے مقرر کردار راستے پر چل رہا ہے مطلب سفر میں ہے لیکن سائنس اس بات کو پہلے نہیں مانتی تھی انہوں کہتے ہیں کہ سورج ٹھہرا ہوا ہے ہماری زمین گھومتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ زمین گھومتی ہے لیکن اب سائنس والے بھی یہ بات ماننے پر مجبور ہیں کہ زمین بھی گھوم رہی ہے چاند بھی گھوم رہا ہے اور سورج بھی حرکت میں رہتا ہے مختلف صورتوں میں حرکت میں رہتے ہیں لیکن ہر سیارہ حرکت میں رہتا ہے اس کا مطلب ہے کہ دنیا کی ہر چیز ہر ذرہ اس دنیا پر موجود کوئی بھی چیز ہو کوئی بھی شہر ہر چیز جو ہے وہ حرکت میں رہتی ہے اور اسی کا نام زندگی ہے آخر میں میں کہنا چاہوں گا عزیز طلبہ کہ آخر شاعر نے یہ بات کیوں کی آخر وہ ہمیں کیا پیغام دینا چاہتا کیوں یہ بار بار تگیر اور تبدیلی کا ذکر کر رہا ہے تو ہمیں در حقیقت ایک پیغام عمل دیا جا رہا ہے حرکت کرنے کی بات حرکت سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ بیٹھے بیٹھے کھلتے رہیں اور جنبش کرتے رہیں ایک جگہ پر آپ مسلسل حرکت کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کچھ مصبت کام کریں کچھ اپنی زندگی کا مقصد بنائیں اس پر عمل کریں وہ کیا اقبال نے کہا تھا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی کہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے تو یہ جو خاکی ہے اس کی زندگی حرکت و عمل کا ہی نام ہے ورنہ سب کچھ برباد ہو جائے گا ایک بڑی اہم بات عزیز طلبہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پانی جو ہے جب وہ حرکت میں رہتا ہے تو وہ صاف رہتا ہے اور ہمارے دین میں بھی یہ بات بتائی گئی ہے کہ ایک بہتا ہوا پانی مسلسل حرکت و عمل میں رہنے والا پانی جو ہے وہ پینے کے قابل ہے وہ پاک صاف ہے اس سے آپ حضور بھی کر سکتے ہیں لیکن وہ پانی جو ٹھہر جائے ایک جگہ پر رک جائے وہ پانی جو ہے وہ پینے کے قابل بھی نہیں رہتا اور آپ یہ اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں جہاں پانی کھڑا ہو جائے کسی جوہر میں کسی جھیل میں تو وہ اس پانی میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے غلازت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ پانی جو ہے کسی کے استعمال کے قابل نہیں رہتا تو یہی ایک ایک حرکت و عمل کا درست دیا جارہا ہے اس شیر میں کہ اگر انسان کہیں ٹھہر جائے گا تو اس پانی کی طرح اس میں بھی بدبو پیدا ہو جائے گی اور وہ بھی کسی کے کام نہیں آسکے گا لیکن اگر یہ بہتا ہوا پانی بھی ہمیں ایک پیغام دیتا ہے ایک درست دیتا ہے ہمیں نصیحت کرتا ہے کہ تم بھی حرکت میں رہو گے تو میری طرح تم بھی کسی کے کام آسکتے ہو میری طرح تم بھی پاک صاف ہو سکتے ہو میری طرح تمہاری بھی کوئی منزل ہو سکتے ہو اور اگر ایک جگہ ٹھہر جاؤ گے رک جاؤ گے تھم جاؤ گے تو پھر نہ تمہاری کوئی منزل ہے نہ تمہاری کوئی زندگی ہے اور یہ جو ٹھہراؤ ہے یہ موت کے برابر ہے درہ دیکھیں گے ایک شیر آخر پہ بے محنت پیہم کوئی جوہر نہیں کھولتا روشن شرر تیشہ سے ہے خانہ فرخات تو آئی عزیز تروہ اب چلتے ہیں شیر نمبر دو کی جانب اور اس کو پڑھتے ہیں شیر ہے جی شیر نمبر دو راتوں کو ہے سہر کی تجلی کا انتظار ہے ہر صدا فرا کے خموشی ربے کرا سہر صبح کو کہتے ہیں اور تجلی چمک یا روشنی تو سہر کی تجلی کا مطلب ہم لے سکتے ہیں جی صبح کی روشنی یا پھر صبح کی چمک صدا آواز کو کہتے ہیں اور فراق جو ہے یہ جدائی کو کہتے ہیں خموشی کا تو آپ کو پتہ ہی ہے خامشی بے قرار ہونا بے چین ہونا تو آئیے دیکھتے ہیں اہم نکات کیا ہے جی سب سے پہلی بات کہ لیلو نہار کے اندر چھپا بے چین انقلاب جو ہے اس کی بات کی گئی ہے یعنی یہ جو دن رات ہیں یہ جو شب و روز ہیں یہ جو صبح و شام ہیں ان کے اندر ایک انقلاب چھپا ہوا ہے ان کے اندر ایک بے چینی ہے اور یہ مسلسل ایک دوسرے کے تاقب میں چلتے رہتے ہیں سفر میں رہتے ہیں تو نہ دن ہمیشہ رہتا ہے نہ رات ہمیشہ رہتی ہے یہ مسلسل بدل رہے ہیں اور ازل سے صدیوں سے یہ سلسلہ جاری ہے اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دن مسلسل رہے یا رات مسلسل رہے ہاں کچھ دنیا کے کچھ ممالک میں ایسا ہے جیسے سویڈن اور نوروے وغیرہ میں جہاں پہ کئی کئی ماہ رات یا کئی کئی ماہ دن رہتے ہیں کیونکہ ان کا محلے بکو ایسا ہے ان ممالک کا کہ وہاں پہ سورج کی روشنی جو ہے وہ سردیوں میں نہ ہونے کے برابر پڑتی ہے وہ کچھ خاص ممالک ہیں ان کے بارے میں ہم بات نہیں کر رہے تو اگر ہم ان کی بات کریں بھی تو کئی مہینے اگر رات ہے بھی تو قدر روشنی رہتی ہے یعنی شام کا وقت رہتا ہے بلکل اندھیرہ نہیں ہو جاتا اور اگر ہو بھی تو بالآخر دن جو ہے وہ نکلتا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے رات ہو جاتی ہے حوالے کے طور پر ایک شیر دیکھے گا ندرت فکر و عمل ہے ندرت فکر و عمل کیا شیح ہے زوکِ انقلاب ندرت فکر و عمل کیا شیح ہے ملت کا شباب یہ اقبال کا شیر ہے جی تو دوسری اہم بات کہ تغیر اور انقلاب سے ہی زندگی اس میں کوئی شک نہیں ہے جی کہ زندگی جو ہے وہ انہی تغیرات کا دوسرا نام ہے اگر آپ کی زندگی میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے جمود کی کیفیت تاریخ ہو جاتی ہے تو وہ زندگی موت سے بھی بتر ہے بالفرض میں آپ کو ہی کہتا ہوں کہ آپ ایک جگہ پر ایک ہی کرسی پر بیٹھے بیٹھے آپ نے ہلنا نہیں اور ایک ہفتہ تک آپ نے حرکت نہیں کرنی تو کیا یہ ممکن ہے یہ ممکن ہے ہی نہیں انسان کی فطرت ہے کہ وہ تغیر چاہتا ہے وہ تبدیلی چاہتا ہے اور یہی وہ انسانی تجسس اور تبدیلی کی خواہش ہے جس نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلنے پر مجبور کر دیا بلکہ وہ ایک تجسس کے مارے ایک پھل جس کو ممنوع قرار دیا گیا تھا تو وہ اپنی اس یقسانیت سے شاید اکتا گئے تھے اور پھر وہ ایک ایسی ایسا کام کر بیٹھے جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند تھا تو وہ ایک حرکت تھی ایک تبدیلی تھی ایک انقلاب انہوں نے برپا کر دیا تھا جنت میں جو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا تو اس تبدیلی کی وجہ سے وہ پھر دنیا میں ان کو اس دنیا میں بیٹھ دیا گیا تو یہ ان کا جنت سے نکل کر دنیا میں آنا بھی ایک بہت بڑا انقلاب تھا ایک بہت بڑی تبدیلی تھی اور پھر آغاز ہی جب تبدیلی سے ہو تو پھر اس میں یقسانیت کیسے ہو سکتی ہے تو انسانی فطرت ہے کہ وہ یقسانیت سے بہت جلد اکتا جاتا ہے بلکہ انسان تو کیا ہر جاندار چیز بھی اکتا جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جی وَطِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُّهَا بَيْنَ النَّاسِ یعنی اور ہم اور ہم زمانے کی یہ گردش لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں تو زمانے کی گردشیں جو ہیں وہ ہمارے درمیان بدلتی رہتی ہیں کبھی لاکھوں کروڑوں سال پہلے جو دنیا تھی جو کیفیت تھی جو لوگ تھے وہ ہم جیسے تھوڑی تھے وہ بالکل ہم سے مختلف تھے تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں تبدیلیوں کے بعد آج اس دور میں ہم داخل ہو چکے ہیں دن اور رات ایک دوسرے کے تاکو میں ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اس شیر میں بھی وہی بات کی گئی ہے اپنی بات جو تھی ان کی اکسان دانش کی کہ زندگی مسلسل تبدیلیوں کا نام ہے اس کو ثابت کرنے کیلئے انہوں نے اس شیر میں دلائل دیئے ہیں سب سے پہلی دلیل انہوں نے یہ دی کہ راتوں کو صبح ہونے کا انتظار رہتا ہے یعنی دنیا میں کوئی رات ایسی نہیں ہے جس کی صبح نہ ہو یعنی چاہے وہ سردیوں کی اور جھاڑے کی سخت رات ہو یخبستہ رات ہو چاہے وہ گرمیوں کی گھٹن زدہ خبز زدہ رات ہو چاہے وہ امریکہ میں ہو یورپ میں ہو ایشیا میں ہو افریقہ میں ہو کہیں بھی ہو کوئی بھی جگہ ہو جیسی بھی رات ہو جتنی بھی طویل رات ہو بالآخر اس کا احتتام ہو جاتا ہے اور سورج جب نکلتا ہے تو رات کی خاکمیت کو ختم کر دیتا ہے اور پھر جب سورج جلوہ فروز ہوتا ہے تو پھر وہ حکمران ہوتا ہے پھر اس کی بادشاہ ہوتی ہے اور پھر دن نکل آتا ہے تو دن اور رات کا یہ ایک دوسرے کے تاقب میں رہنا ہی اس زندگی کی رونک ہے یقین کیجئے کہ اگر ہمیشہ کے لیے رات رہے تو کیا ہوگا انسان یقصانیت کا شکار ہو جائے گا سب سے بڑی اور اہم بات کہ فصلے نہیں ہوں گی فصلے نہیں ہوں گی تو انسان کھائے گا کیا یہ پودے یہ پھول یہ درخت یہ سب مرجع جائے گی ان کو جتنا رات کی ضرورت ہے اتنا ہی ان کو سورج کی روشنی کی بھی ضرورت ہے ورنہ تو یہ مرجع جائے گی اس ساری دنیا ہی ویران اور بیابان اور چنگل بن جائے گی دشت بن جائے گی یہاں کچھ بھی نہیں رہے گا تو دن اور رات جو ایک دوسرے کے تاقب میں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اور وہ حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس زندگی کی رمک کو برقرار رکھنا چاہتا ہے ورنہ ہر چیز ختم ہو جائے ورنہ ہر چیز موت کا شکار ہو جائے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جی یعنی سورج میں یہ طاقت نہیں کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور رات دن سے پہلے ممکن ہے یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ سورج چاند کو پکڑ لے مطلب یہ کہ وہ اپنے اپنے مدار میں تو رہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضے کے بغیر وہ اپنے مدار سے باہر نہیں آسکتے ایسا ممکن نہیں ہے اور ایسا بھی ممکن نہیں ہے کہ رات دن سے پہلے آ جائے یہ ہو نہیں سکتے دونوں ایک دوسرے کی زد ہیں رات ہے تو دن نہیں دن ہے تو رات نہیں تو یہ جو تغیرات ہیں یہ بھی ہماری زندگی کی خوبصورتی ہیں اسی سے ہماری زندگی میں رنگ ہیں اسی سے ہماری زندگی میں جو زندگی میں ایک کشش باقی ہے ورنہ تو کچھ بھی نہ رہے ورنہ تو ہم اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں سے ختم کر ڈالیں کیونکہ اس میں تغیر نہ ہو تو دوسرے مصرے میں جو شاعر نے بات کی ہے وہ اپنی اسی بات کی دلیل میں ایک اور دلیل کا اضافہ کر دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جس طرح راتوں کو صبح کا انتظار رہتا ہے اور ان کی تجلی میں وہ منتظر رہتے ہیں بلکل اسی طرح ہر آواز جو ہے وہ خاموشی کی جدائی میں بے قرار ہے یعنی آواز بھی تغیر اور تبدیلی کی مطمئنی ہیں وہ کیسے بھی دیکھیں یہ آواز جیسی بھی ہوں عزیر طلبہ جیسی بھی آواز ہوں بلاخر وہ ختم ہو جاتی ہے اور اس کی جگہ خاموشی لے لیتی مزید یہ کہ آواز چاہے جتنی بھی دل فریب ہو چاہے وہ کوئی موسیقی کی آواز ہو کسی اسے میوزک بج رہا ہو کوئی شخص بڑی ہی سریلی آواز میں گا رہا ہو چاہے وہ پوئل کی بلبل کی آواز ہو جیسی بھی آواز ہو جتنی مرضی سریلی آواز ہو چاہے آپ کو جتنا مرضی وہ پسند ہو لیکن کب تک آپ اسے سن سکتے ہیں جب وہی آواز جو ہے طویل ہو جاتی ہے تو شور بن جاتا ہے کوئی بھی آواز کوئی بھی آواز دنیا کی ہو جب وہ مسلسل آپ کے کانوں سے ٹکرائے گی تو بلاخر کیا ہوگا کہ آپ تنگ آ جائیں گے آپ بیزار ہو جائیں گے آپ اکتا جائیں گے اور آپ اس آواز آپ منتیں کریں گے کہ خدارہ اس آواز کو بند ہو تو یہی اس قدرت کے کارہانے کا اصول ہے کہ آواز جیسی بھی ہو اس نے وہ خاموشی کی جدائی میں بے قرار ہے اور وہ چاہتی ہے کہ وہ خاموشی میں بدل جائے اسی طرح عزیز طلوہ خاموشی بھی جو ہے وہ اگر مسلسل رہے گی تو ایسا لگے گا جیسے پی موت کا سما تو اس موت کے سما میں انسان اپنے آپ کو اپنے آپ میں زندگی محسوس نہیں کرے گا تو ایک طویل خاموشی جو ہے وہ بھی انسان کو بیزار کرتی ہے انسان اسے اکتا جاتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ کسی کی آواز سنائی دے کسی کی بات کوئی اس سے بات کرے کوئی اس کی بات سنے اور یہ جو عالم سکوت ہے یہ جو موت کی طرح عالم سکوت ہے اس میں زندگی لوٹا ہے تو انسان ہر حال میں تغیرات کا مطمئنی ہے اور ہر رات صبح کی مطمئنی ہے ہر آواز خاموشی میں بے کر آ رہتی ہے اس شیر کی تشریح کے آخر میں ایک خوالے کا شیر کہ ایک خاموشی ہی ہمارے دل کو دیتی ہے ملال ورنہ سب باتیں پسند آئیں تیری تصویر کی تو تیسرے شیر کی جانب بڑھتے ہیں جی تیسرا شیر ہے جی سوے خزان بہارِ گلستان روانہ ہے ہر برگ کا سکوت سراپا فسانہ ہے بڑا عمدہ شیر ہے جی پہلے میں اس کی کچھ معنی بتا دوں آپ کو سو کا مطلب طرف یا جانب اور خزان وہ موسم جو بہارِ جد ہے جس میں ہر چیز پر جو ہے اداسی چھا جاتی ہے تو سوے خزان جو ہے ایک ترکیب ہے جی اس کا مطلب ہے خزان کی جانب ہزان کی طرف بہار کا موسم یہ آپ کو پتہ ہی ہوگا جی بہارِ گلستان یعنی گلستان باغ کی بہار گلستان یعنی پھولوں کا چمن جو ہے یا باغ جو ہے اس کی بہار کی بات ہو رہی ہے روانہ ہے اس کی طرف گامزل ہے برگ کہتے ہیں پتی کو یعنی کسی درخت پر لگنے والے پتوں کو برگ کہا جاتا ہے سکوت خاموشی یعنی ایسی خاموشی جو جس کو محسوس کر کے انسان جو ہے اکتا جائے سراپا یعنی مکمل سارے کا سارا فسانہ کہانی داستان وغیرہ آگے پڑھتے ہیں جی اہم نکات تو شاعر نے اپنی نظریہ انقلاب کی تائید میں ایک اور مثال پیش کر دی ہے پہلے اس نے رات اور دن کی بات کی پھر اس نے خاموشی اور آواز کی بات کی یعنی اپنی اسی بات پر وہ قائم ہے وہ جو اس نے شروع میں کہا کہ میری بات کتئی ہے اس کو اس کو کوئی رد نہیں کر سکتا اس میں کوئی بحث تک نہیں کر سکتا اس کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا اور پھر اس نے اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ میری بات واقعی کتئی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے اگلے شعروں میں اس نے کچھ دلائل دیئے کچھ کچھ مثالیں پیش کی جیسے کہ رات دن آواز خاموشی اور تیسرے شعر میں اسی بات کو لے کر وہ مزید کچھ مثالیں دے رہا ہے اور اس نے خزان اور وہار کی مثال دی ہے اور خاموشی ایک پتی کی خاموشی کی بات پتی کی خاموشی کی بات کی ہے تو اس کا سب سے پہلے میں آپ کو اس کا مفہوم بتا دوں کہ شاید کہتے ہیں کہ خزان کی جانب گلستان کی بہار جو ہے روانہ ہے اور ہر پتی کا ہر پتے کا جو اس کی خاموشی ہے وہ خود ایک سراپہ فسانے کی مانند ہے تو اپنی اپنے نظریہ کیلئے اس نے ایک مثال دی ہے آپ نے دیکھا ہوگا عزیز طلبہ خزان کا موسم جو ہے یہ غالباً اکتوبہ نومبر سے شروع ہو جاتا ہے جب پتے گھرنا شروع ہو جاتا ہے پت جڑ کا موسم شروع ہوتا ہے پہلے تو درختوں کے تمام پتے پھول وہ سوک جاتے ہیں اور سوک کر جھڑ جاتے ہیں اور پت جڑ کا موسم بھی اس کو کہتے ہیں پہلے پتے گرتے ہیں جڑتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ جو سبز رنگ کی ٹہنیاں ہیں ان پر ایک سب سے پہلے تو وہ اورنج کلر یعنی ہلکا ہلکا جو سرخ رنگ ہوتا ہے اس کی طرف مائل ہوتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ وہ تمام ٹہنیاں جو ہیں زرد رنگ کی ہو جاتی ہیں تو زرد رنگ غالب آ جاتا ہے اور اسی کو خزان کہتے ہیں اور جہاں بھی گلستان ہے چمن ہے باغ ہے وہاں وہاں ایک عالم سکوت ہوتا ہے وہاں پہ نہ پرندے ہوتے ہیں نہ دتنیاں ہوتی ہیں نہ پھول ہوتے ہیں نہ رنگ ہوتے ہیں نہ پتے ہوتے ہیں نہ لوگ ہوتے ہیں جو وہاں پہ آئیں رونک نہیں رہتی رنگہ رنگی نہیں رہتی تو اسی کو خزان کہتے ہیں اور یہ یہ خزان کا موسم جو ہے یہ بہت ساری باتوں کی علامت بھی ہے یہ بدحالی کی علامت ہے یہ ناومیدی کی مایوسی کی علامت ہے یہ بری حالت اور غربت اور مفلوق الحالی کی علامت ہے اس میں بے شمار علامتیں آ جاتی ہیں لیکن ہم اس کی طرف نہیں جائیں گے ہم بات کریں گے کہ خزان کی کیفت کیسی ہوتی ہے میں نے اس کی ایک منظر کشی آپ کے سامنے کر دی اب آگے بڑھتے ہیں ایک خوالے کا شعر لکھا ہوا ہے دیکھو با انوان انقلاب پیشانی خزان پر پسانا بہار اب بات کرتے ہیں بہار کیا تو یہ خزان جو ہے یہ سردی کے موسم میں رہتی ہے اور پھر جب سردی گزر جاتی ہے غالباً یہ فروری کے موسم میں خزان ختم ہونے کو آتی ہے اور پھر بہار کی آمد آمد ہوتی ہے جب بہار کا موسم آتا ہے تو کیا آفتا ہے وہ تمام شاخیں جو سوکھ چکی ہیں جن پر پتے نہیں ہیں پھول نہیں ہیں سبز رنگ نہیں ہے وہ وہاں سے کمپلے پھوٹنا شروع جاتی ہیں شگوفے پھوٹتے ہیں نئی ٹہنیاں نکلتی ہیں ان پر سبز پتے آتے ہیں اور پھر وہاں سے پھول نکلتے ہیں اور جب سبز رنگ دوبارہ واپس لوٹ آتا ہے غالب آ جاتا ہے پھول کھلتے ہیں پتیاں نکلتی ہیں تو ایک چہل پہل ایک رونکسی ہو جاتی ہے ان کو دیکھ کر انسان بھی وہاں پر چمن اور گلزاروں کی جانب جاتے ہیں اور اپنی آنکھوں کو سکون جو ہے ان کی آنکھوں کو ملتا ہے ان کو دیکھ کر اور پھر دیکھا دیکھیں پرندے بھی آ جاتے ہیں پھر تتلیاں نظر آتی ہیں پرندے آتے ہیں اپنی اپنی بولیوں میں بولتے ہیں اس بہار کا جشن مناتے ہیں لوگ جاتے ہیں اور پھر اس سبز رنگ کو دیکھتے ہیں ان کی آنکھوں کو تھنڈک پہنچتی ہے تو یہ ہے جی بہار کا موسم جو ہر جاندار پر اثر انداز ہوتا ہے ہر جاندار کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور یہ بہار بھی علامت ہے امید کی خوشالی کی اچھے دنوں کی اور رنگہ رنگی کی تو اس طرح علامتیں بنتی ہیں لیکن ہم بات کریں گے سیدھی سیدھی بہار کی تو کیونکہ یہاں پر بات ہو رہی ہے تغیر کی تبدیلی کی انقلاب کی تو جب بہار آتی ہے تو پھر خزاں رکھ سکھ ہو جاتی ہے پھر وہ تمام اداسیاں ختم ہو جاتی ہیں مایوسیاں ختم ہو جاتی ہیں پھر وہ بدحالیاں ختم ہو جاتی ہیں رونک آ جاتی ہے رنگ واپس آ جاتی ہے تو بہار کی آمد کے بعد یہ منظر ہوتا ہے جو میں نے پیش کیا شیر حجیر یک رنگی خیات سے گبرا گیا ہے دل ہر ذرہ اب تو منتظر انقلاب ہے درشن سنگھ کا یہ شیر حجیر اچھا جو اس کے بعد ہی ہم بات کرتے ہیں پتوں کی خاموشی میں داستانِ علم پوشیدہ ہے جیسا کہ دوسرے مصرے میں کہا گیا ہے کہ ہر برگ کا سبوت سراپا فسانہ ہے یعنی شائر کے بقول کہ ہر پتی جو ہے ہر شاخت پر کھلنے والا پتہ وہ خود ایک اس کی خاموشی وہ بولتا تو نہیں اس کی خاموشی خود ایک فسانہ ہے ایک داستان ہے اور داستانِ علم ہے وہ داستانِ علم کیا ہے کہ سب سے پہلے ایک ٹہنی پر ایک کومپلسی پھوڑتی ہے اور ایک چھوٹا سا شگوفہ سا نکلتا ہے ایک پتی سی نکلتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ نشو نمہ پا کر بڑوتری اس کی ہوتی ہے اور پھر وہ ایک ایک مکمل پتہ جو ہے وہ نظر آتا ہے لیکن پھر کیا ہوتا ہے پھر آخر وہ اپنی مدد پوری کرتا ہے پھر آہستہ آہستہ اس کا رنگ بدلنا شروع ہو جاتا ہے پہلے وہ آرنج کلر کا ہوتا ہے پھر آہستہ آہستہ وہ پیلے رنگ کا وہ زرد رنگ کا ہو جاتا ہے پھر آہستہ آہستہ وہ سوکھنا شروع ہو جاتا ہے اس پر جس طرح انسان کے جسم پر بڑاپے میں جھرییاں آ جاتی ہیں تو ان پر بھی محسوس ہوتی ہیں اور پھر آہستہ آہستہ وہ موسم خضا میں ٹوٹ جاتا ہے اور زمین پر گھر جاتا ہے اور پھر اسی طرح آہستہ آہستہ وہ مٹی میں مل جاتا ہے ایک شیر دیکھے گا کسے قرار جہاں میں مدام حاصل ہے یہ انقلاب ہے جس کو دوام حاصل ہے آخر میں میں یہ بتانا چاہوں گا عزیز طلبہ کہ اگر خضاں کی افسردگی نہ ہو تو بہار بھی کیف آور محسوس نہیں ہوتی یہ ہماری زندگی کی رونکیں ہیں خوشیاں ہیں اگر غم نہ ملے تو خوشی کا احساس نہیں ہوتا اگر وہ خضاں نہ ملے تو بہاروں کی قدر نہیں ہوتی اگر فراک نہ ملے جدائی نہ ملے ایک دوسرے سے دوریاں نہ بڑھیں تو قربت کا بھی مزہ نہیں آتا وصل کے موسم کا بھی لطف نہیں آتا یہی ہماری زندگی ہے اگر کچھ برا ہے تو اس لیے ہے کہ اچھا ہونے کے بعد انسان اس کی مسررتوں سے لطف اندوس ہو سکے تو یہی تبدیلی ہے اسی کا نام زندگی ہے آخر میں ایک شیر کے ساتھ اس لیکچر کا احتتام کرتے ہیں جو بہار آتی ہے پابندر خضاں ہوتی ہے زندگی موت کے سائے میں جوان ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ